دوستو ایک بہت ہی غزب کا بڑا مقابلہ جو کی ایک کروڑ تین لاکھ کی میگا لیک کے ساتھ کھیلا جائے گا ڈریم لیون اپلیکیشن کے اوپر لے کر حاضر ہوں آپ کے خدمت میں میں آپ کا باعث سندیپ اور آپ دیکھ رہے ہیں فینٹیسی دوردشن اوفیشل بات کریں گے اسی ایڈریسڈنٹ ٹیٹن کے میچ نمبر ساتھ کے بارے میں جس میں تیسری بار آمنے سامنے رہیں گی چیزیا ورسز جرمنی کی ٹیم تو جرمنی آج بھی اتنی سٹونگ ہے جتنی پہلے تھی دو مقابلہ دونوں ٹیموں نے اس انخلا میں ہیٹ ٹو ایڈ میں کھیلا ہے اور دونوں کا دونوں جرمنی ٹیم نے وان کیا ہے چیز کرتے ہوئے جرمنی ٹیم نے اس انخلا میں جتنا مقابلہ کھیلا ہے سبھی لاؤس کیا ہے اور چیزیا ٹیم نے جتنا کھیلا ہے سبھی لاؤس کیا ہے تو دونوں ٹیموں میں انترال کافی زیادہ ہے ڈیفرنس کافی بڑا ہے تو زیادہ ڈیپلی نہ جاتے ہوئے میں آپ کو اپورٹنس پہ پہلے سے کلیر کر دوں گا اور جیل میں آپ کو معلوم ہے کہ جرمنی کے پکش میں ہی آپ کو آز آنا چاہیے کیونکہ جرمنی کے ویننگ چانسز کافی زیادہ ہائی رہیں گے ایس ایل کے لیے ہیٹ ویٹ کے لیے بھی آپ کو اس کے پکش میں زیادہ ویننگٹی میں کریٹ کرنی ہے اس مقابلہ میں ٹاؤز زیادہ اپورٹنس رول ادا نہیں کرے گی کیونکہ ونس ایل مقابلہ رہے گا پیچ بیلس رہے گا پیسر کو زیادہ ڈبنٹس ملتا ہے ایوریس سکور اگر زرمنی پہلے بیٹنگ کرنے آئے گا تو گائز سو کے آس پاس رہے گا اگر سی زیڈی کرنے آتا ہے تو یہ ساٹھ اور ستر کے بیچ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ میکسیمم بول سکتے ہیں مل سکتا ہے اس سے کم بھی ہو سکتا ہے تھوڑا سا زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو اس چیز کا دھیان رکھ کر آپ آز کی ٹیم کریٹ کیجئے گا شروعات کروں گا وکر کیپنگ شیکشن کے ساتھ اس سے پہلے اب تک اگر آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے لائک کے ساتھ جرور آگے بڑھئے گا مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے ساتھ میں فالو کر لیجئے گا ٹیلیگرام کے اوپر لنک آپ کو میں نے نیچے ڈیسکریپشن بوکس میں بے رکھا ہے اور سسکرائب کر دیجئے گا میرے یوٹیوب چینل کو ڈی سنگھ بہت زیادہ لیٹ کھیلنے آئیں گے بھائی پک مت کیے جائے گا آگے بھی جرمنی ٹیم ہے اگر ان کی بلے بازی آ بھی جاتی ہے تو مجھ نہیں لگتا اتنے اچھا کھیل پائیں گے اس سے بہترین بھی کلپ ہے آپ کے پاس آگا نمبر چار پر کھیلیں گے اور اگر روحی سنگھ زلدی آؤٹ ہوں گے تو بھائی جے آپ کو پابر پلے کے چلتے بھی کھیلتے مل سکتے ہیں موسٹ اپورٹنٹ ہیں ایک وکٹ کیپر ہی ٹرائک کی جائے گا آگا سے فیسٹ آپشن ہوگا ان میں بیٹنگ میں دویجی اور سٹین دونوں ہی ویسے تو اوپنر ہیں بڑ دونوں ہی آج کا فلاپ ہیں دونوں نے کس کاز پرفارمنس نہیں دیا ہے زرمنی کے سامنے تو ویسے بھی دونوں کا جو سٹرائک ریٹ ہے وہ کافی زیادہ لو ہو زیادہ ہے لاسٹ کی بات کریں دویجی جہاں ایک رن پر آؤٹ ہوئے تھے سٹین بھی پانچ رن پر زلدی پویلین باپس گئے تھے تو دونوں ٹرائبل پیک ہیں بھائی دونوں میں سے کسی ایک کو آپ زیل میں ٹرائی کر سکتے ہیں کیونکہ اوپر کھیلنے والے پلے رہے ہیں تھوڑا سچھا کریں گے تو آپ کو بینیفٹ ہو جائے گا بٹ ان کے بینا بھی اگر آپ زیادہ ٹیم میں کریں گے مجھے نہیں لگتا جے ان میں سے کوئی بھی دس سے اوپر کا سکور کرے گا سلیکشن کافی زیادہ ہے دونوں کا اچھا نہیں کریں گے تو جو ٹیم آپ ان کے بینا زیل میں کریں گے اس میں آپ کو رین کرنے کا موقع مل جائے گا روہیت لاسٹ میں انہتر رن پر ناٹوٹ رہے تھے موسٹ اپورٹن پیر ہیں اور انہیں سی زیڈی کے خلاف کھیلنا اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے ان کے جو ساتھی پلئیر ہیں بھائی جان پریت یہ بھی کافی زیادہ بڑیاں کھیلے تھے اور چوبیس ٹن کی ناٹوٹو پاری کھیلی تھے ایک سو تیس کی سٹرائک ریٹ کے ساتھ گزب کے بلئیر ہیں گائز دونوں اور جارمنی کے علی بھی آزادتے ہیں بٹ علی تھوڑا سا لیٹ کھیلنے آتے ہیں ان کا پورا نام عظمت علی ہے اور یہ آپ کو فیاض ناصری کے بعد میں نمبر شے پر کھیلتے نظر آئیں گے اتنی زیادہ سیفیس اوپشن نہیں ہے تو اگر آپ تین والے باز ٹرائی کریں گے تو میں بولتوں کہ یہ جہاں پرس ٹین تھوڑے سے بہٹر بھی گلپ ہو سکتا ہے آپ کے پاس اگر آپ دو بہٹر کے ساتھ کام چلانے والے ہیں ٹریم لیون پر کھیلیں گے تو دو بہٹر کے ساتھ ہی زائیے گا اور انڈر کی بات کرتے ہیں سب سے زیادہ پینٹ گائز آپ کو کہاں پر ملتے ہیں اور انڈر شیکشن میں افریدی ہیں اوپننگ کریں گے جان پریت کے ساتھ میں ساتھ میں آپ کو بولنگ کے ساتھ الگ سے بینیفٹ دیں گے بسمک بہت زیادہ اچھا بکلپ ہے آپ کے پاس اس کے بعد بھوان کو ٹرائی کر سکتے ہیں تھوڑے سے بیٹر پلیئر آپ کو جرور ملیں گے بھائی سی جڑ کی طرف سے وہ ملیں گے اور انڈر شیکشن میں ایف خان ناشاری موسٹ اپورٹنٹ پلیئر ہیں اگر آپ ان کے بین آج ٹیم کریں گے تو آپ کا ٹیم رسکی بن جائے گا کیونکہ اوپننٹ ٹیم اتنا زیادہ سٹرانگ نہیں ہے سامنے تو اگر اچھا کریں گے تو آپ کا رینک آنے کا چانسز بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو امر آپ کے لئے موسٹ رسکی پیک ہیں بٹ اصوکہ آپ کے لئے ٹوائبل پیک کا کام کریں گے زی ایل میں وڈیک پہ آپ موقع دے سکتے ہیں اگر آپ زی ایل کے لئے جائیں گے کیونکہ ان کی بلے بچی تو نہیں آتی ہے بٹ بولنگ چلتے ایک دو بر بھی اگر کریں گے پیسر کو زیادہ ڈابنٹس ملتا ہے کہیں نہ کہیں اچھا پیکٹ پرے گا آپ کی ٹیم کے اوپر بٹ زی ایل میں ہی ان کے ساتھ جائے گا تو موسٹ اپورٹن شیکشن ہے آز بولنگ شیکشن بولنگ میں گائز آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ وکٹیں ہیں وہ کس ٹیم کی گریں گے وہ گریں گی جہاں پر سی زی ای ٹیم کی لاشٹ میں بھی ان کی سات وکٹیں گریں تھی اور جرمنی کا ایک وگڑ گرہ تھا تو زیادہ بولر لگانے کی جو سمجھداری رہے گی وہ جرمنی ٹیم کے بولر ہمیں ٹرائی کرنے چاہیے مقاضی کو ٹرائی کروں گا سیف ایسٹ آپشن ہے ایکانومی کافی زیادہ ان کی اچھی رہتی ہے اس کے بعد خان کو ٹرائی کر لیں گے بھائی اور اندر کو ٹرائی کر لیں گے تو جہاں پر میں تین بولر ایک ٹیم کے ٹرائی کروں گا اور میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کے پاس اوپشن ہے چار بولر لگانے کی تو آپ اضافہ کر سکتے ہیں آر فریدی کو ٹرائی کر سکتے ہیں کم آپ کے پاس اوپشن ہے تو جہاں پر مگر آشم اچھا وکلپ ہوگا آپ کے پاس میں سی زیڈ کی طرف سے تھوڑا سا بہترین کھیلتے آپ کو مل سکتے ہیں زیادہ تر مقابلوں میں انہیں کمپلیٹ اوبر کرنے کا بھی جو موقع ہے وہ مل جاتا ہے تو اچھا وکلپ ہے لازٹ میں وائن نے ایک وکر نکالا تھا کیونکہ یہ تھوڑے سے ٹکر دیتے نظر آئے تھے بلے باجوں کو اور ایک وکر نکلا تھا جرمن ٹیم کا وہ بھی وائن نہیں نکالا تھا تو جے ہوگا آج کا ہمارا گائز فانلی پڑک ٹیم اور آپ کو کیپٹینشی اوپشن ایک بار کلیر کر دیتا ہوں اگر آپ زیال کے لیے جانے والے ہیں تو بھائی روحیت اور جین پرید دونوں کو آپ ایک دو ٹیموں کے لیے لگا سکتے ہیں زیال میں سیف ایس کھیلنے کے لیے ہیڈ ٹو ایڈ میں بھی روحیت اور جین پرید دونوں اچھا وکلپ ہوگا آپ کے پاس دونوں بڑے سانجداری کر سکتے ہیں اور اگر آپ تھوڑا سا رسک لے کر کھیلنا چاہتے ہیں بکرما ہے آپ کے پاس اچھا وکلپ ہے اس کے بعد فریدیو کو آپ ان کے ساتھ ٹرائی کر سکتے ہیں زیال میں ایف خان ساری بہت زیادہ اپورٹنٹ ہیں اے خان بہت زیادہ اپورٹنٹ پک رہیں گی جیل میں آپ ان کو ٹرائی کر سکتے ہیں زے ہوگا آج کا ہمارا ٹوٹلی ون سائیڈے ٹیم اور اسی پڑک ٹیم کے ساتھ ہم کھیلیں گے آج کا مقابلہ اگر لائنم میں چینجز نہیں کیے جاتے چینجز ہوں گے تو فائنل ٹیم آپ کو مل جائے گا ہمارے ٹیلی گرام کے اوپر جو ٹیم آپ کو دیتے ہیں بھئی ہمیشہ کھل لگاتے ہیں ہاریں گے ساتھ میں جیتیں گے ساتھ میں